اسلام علیکم اور اسلام علیکم ہاں میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرح کچھ لوگ جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں نا وہ دوستی ہیں ہمارے وہ قانونی ٹی وی کو نونی ٹی وی لکھ رہے ہوتے ہیں جنونی ٹی وی لکھ رہے ہوتے ہیں میں نے کہا بھئی جو مرضی لکھو وہ کہتے ہیں سر جی توسی ہر وقت امران خان تھی منجی ٹھوک دے رہے دے ہو میں نے کہا یار آپ صحیح بات کریں آج میں آج جو دیکھیں امران خان نے بات کی ہے کہ ہم ازاد کشمیر میں ریفرنڈم کرائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں کتنی بھونگی ماری ہے اس نے بھونگی ماری ہے ازاد کشمیر میں کیوں کرائیں گے بھئی تو مقبوضہ کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہا ازاد کشمیر تو وہ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ اور ہم نے تو ان کو پہلے بھی انڈیپینڈنٹ وہ کیا ہوا ہے کہ ان کا علیہ دہ وزیراعظم ہوتا ہے اسمبلی ہے سپریم کورٹ ہے سارا کچھ ہے تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں عجیب بھی باتیں وہ کر رہے ہیں بھرحال وہ عجیب باتیں ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آگے ہے جناب یہ ٹائم آہ کس کا گھومتی چاہے کا گھومتی چاہے کشمیر میں نون لیگ کو جتوائے انشاءاللہ جتوائے دیکھ لینا نون لیگ کشمیر میں جیتے گی اور دھڑلے سے جیتے گی ٹھیک ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جناب آج ہم کیا کھا رہے ہیں کیا دکھا رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں دیکھیں جی پہلے اپنی گھومتی چاہے دیکھیں آہا حاہا چاہے بتاؤ کیسی ہے جی بتا دو کیسی ہے مٹھا کٹے نہیں زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے اور یہ کب بھی دیکھیں اور یہ ما شاء اللہ بہت پیاری چائے لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ آج ہم کیا کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی تو اسی کھانا نہ دکھایا کرو میں نے کہا یار کھانا دکھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں جو سب سے سستہ کھانا ہے جو آج میں کھا رہا ہوں سستہ کیسے یہ خود گھر میں تیار کیا ہوا برگر یہ وہ کہتے ہیں جی تو اسی دکھان دے ہو سیڈی موج پانی آ جانتا ہے دیکھیں جی داس روپے کا برگر اور پندرہ روپے کا یہ کیا کہتے ہیں انڈا بستیار تو یہ برگر ہے اور پچیس روپے میں آپ رات کا کھانا کھا رہے کھا لیں کتنا سستہ کام ہے تو ہم انشاءاللہ سستہ کام کرتے ہیں چائے بھی دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دیکھتے ہیں جی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہ آپ کی طرف سے میں سپ لے رہا ہوں تو یہ بہت مزے کہیں بہت مزے کہیں جی بہت مزے کہیں تو کال جناب مریم نواز صاحبہ کا سیالکورٹ میں خطاب ہے بڑا زبردست اور کشمیر کی صورتحال بڑی اچھی ہے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے ہر سیٹ پہ نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے دل نون لیگ کے ساتھ ہیں اور تلواریں اب یہ نہیں بتا یہ دیکھتے ہیں جی مجھے ہچکی لگ گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت مزے کی ہے بہت مزہ آنے والے ہماری آج کل چھوٹییں چال رہی ہیں لیکن آج بھی مجھے ہائی کورٹ جانا پڑا کوئی کیس کے حوالے سے تو اچھا جی تو ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے الیکشن کی تو وہاں پہ دیکھیں کہ عمران خان ایک تو کہتا جی میں دو باتیں کرنا ہے ایک تو یہ اس نے بھونگی ماری ہے کہ جناب کشمیر میں ہم آہ وہ آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کرائیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا نہیں کتنی چبلی ہے جار ہے اچھا دوسرا دوسرا کہہ رہے ہیں جی یہ نون لیگ والے ابھی سے کہہ رہے ہیں یہ دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی ہو بھئی ابھی سے نہ کہیں آپ تو دھاندلی کی پیداوار ہیں آرٹیس سسٹم آپ کا بیٹھا پھر ڈسکا میں دھند بیٹھی پولنگ آفیسر اغواہ ہوئے آپ کا تو کام ہی آپ کوئی کمپین تو یہ لوگوں کے مون دکھانے کے لیے دو جلسے کی ہیں عمران خان آپ نے آپ کی نظر ہی پولنگ آفیسروں پہ ہے اور پولنگ ایجنٹوں کے الیکشن کے بعد پہ ہے کچھ پری پولنگ آپ نے کر لی ہے جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے توڑنا چاہ رہے تھے وہ اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملی ٹھیک ہے اور باقی آپ کی نظری ادھر ہے پولنگ آفیسروں پہ کہ پولنگ آفیسر کیسے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور بات تم نیوٹرل امپائر کی کر رہے ہو اور آپ نے آج زبان اچھی استعمال نہیں کی کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف موٹا بندہ آیا اور کرکٹ کھرنے لگا اور یہ ہے اور وہ ہے اس طرح کی باتیں تو آپ نانا کریں اس طرح کی باتیں تو نانا کریں وہ باتیں بھی بتا دیں کہ آپ نے چیک نواز شریف سے جو پچاس کروڑ کر لیا تھا اور نواز شریف کی آپ نے تعریفیں کی تھی اپنی تقریروں میں کہ جناب بجلی کا جو انہوں نے بنایا ہے انہوں نہیں بنایا ہے مشرف نے تو ایک کارخانہ بھی نہیں لگایا تھا اور یہ وہ ذرا وہ بھی اپنی پرانی ویڈیو دیکھ لیے کرو نا عمران خان نواز شریف آپ کو موٹا نظر آتا ہے موٹا بندہ آیا اور وہ جم خانہ میں کرکٹ کھلنے لگ گیا اور اپنے امپائر ساتھ لاتا تھا اور یہ ہے وہ ہے یار کیسی باتیں کرتے ہو اچھا مجھے جی میں آپ کو آج ایک چیلنج کرتا ہوں عمران خان کی ایک تقریر نکال کے مجھے دکھا دے ایک تقریر جس میں نواز شریف کا دس دفعہ نام اس نے نہ لیا ہو لو جی گلم ہو گئی نواز شریف کا نام اس نے نہ لیا ہو اور اس کی تقریر مکمل ہو گئی ہو مجھے کوئی ایک چیز دکھائیں ایک تقریر دکھائیں جس میں نواز شریف کا نام لیے بغیر اس نے وہ تقریر مکمل کر لیا اس کو کھانا حضم ہی نہیں ہوتا آہ جب تک نواز شریف کا نام نہ لے اور اب مریم نواز کا اور وہ تو بچوں تک پہنچ گئے سفدر جنید سفدر تک پہنچ گئے وہ کدھر کدھر جاتا ہے لیکن سر جو جنید سفدر کا والد ہے نا آہ کیپٹن سفدر آوان آپ یقین کریں وہ اس کو ٹی وی والے دکھا نہیں رہے اس نے جو نعروں سے لوگوں کو گرمائے ہے نا کمال کر دی ہے اس نے اور اس کے ہر نعرے میں ختم نبوت آہ کا زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور اسلامی اسلامی نعرے ہوتے ہیں اس کے جو کیپٹن سفدر ہے نا اس کے اسلامی نعرے ہوتے ہیں ہمیشہ میں نے یہ دیکھ دیکھا کہ وہ بڑی اسلامی باتیں کرتے ہیں تو جناب یہ انشاءاللہ تعالی جنید سفدر بھی مستقبل کی قیادت ہے عمران خان کو ابھی سے فکر پڑ گئی ہے بچارے عمران خان کو تو اس کی کیونکہ اپنی اولاد ادھر نہیں ہے عمران خان کی تو اس لیے وہ سوچتا ہے کہ یار میں کیا کروں اور کیا نہ کروں الٹی سیدھی باتیں پھر کر لیتا ہے عمران اچھا جی آج جو ہے وہ بڑا اچھا دن ہے تو کال امید ہے آپ کو انشاءاللہ کہ ہم گپ شپ لگائیں گے مزید آپ سے تو آج کی جو ویڈیو ہے ہاں یہ چاہے جو ہے وہ مجھے کافی سارے دوستوں نے کہا تھا ہمارے نام کریں ہمارے نام کریں تو مجھے وہ نام نہیں یاد رہا رہا ہے صرف ایک یاد آ رہا ہے آیاز محمود شد و خیل فرام میاں والی وہ میاں والی کہنا ہے اس لیے کمیز تیری کالی تیتنی لے کے جانا ہے میاں والی تو وہ اس لیے یاد آگئے تو یہ چاہے ہم جناب آپ کے نام کر رہے ہیں امید ہے آپ دیکھیں جاتے جاتے مجھے نام آپ کا یاد آگئے تو باقی جناب مریعہ نواز کا کو کال جلسہ دکھائیں گے اور کشمیر میں ہم نے انشاءاللہ اپنے جو نمیندے بھیجے ہیں ان سے آپ کو لمہ بلمہ رپورٹ دیں گے کہ کیسے کیسے نون لیگ جیت رہی ہے آپ تک کی زمنی الیکشن کی جتنی خبریں قانونی ٹی وی نے دیئے ہیں تو وہ جناب آپ کو ہمیشہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو ہروایا ہے اور نون لیگ کو اور اپوزیشن کو جتوائے ہیں جتوائے ہیں نا پہلے ساری خبروں میں تو یہ خبریں بھی ایسی ہیں یہ پروپیگنڈر ٹی وی والے کر رہے ہیں کہ جناب جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے تو وہی کشمیر میں جیتا ہے غلط 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 ثابت کر دو یہ بھی غلط کر دیا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے زمنی الیکشن وہی جیتا ہے عمران تو ایک بھی نہیں جیتا بارہ کے بارہ زمنی الیکشن ہارا ہے عمران تو انشاءاللہ یہ کشمیر میں بھی عمران خان ہارے گا دیکھ لینا ہارے گا آج جو نیا نیا کٹا کھول کے آیا ہے نا تو ہارے گا دیکھ لینا انشاءاللہ اوکے جی خدا حافظ